سورة الاحزاب کی آیت نمبر اٹھائیس ٹوئنٹی ایٹ سورہ احزاب کا چوتھا رکوب اور اکیسے پارے کا آخری رکوب اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا یا ایوہن نبیوں اے غیب بتانے والے نبی قل لی ازواج کا اپنی بیویوں سے فرما دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو فَتَعَا لَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ تو آؤ میں تمہیں مال دوں فَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا اور اچھی طرح چھوڑ دوں یعنی اگر تمہیں مال کسید اور اسبابِ عیش و آرام درکار ہیں اگر تمہیں یہ چاہیے آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح تمہیں چھوڑ دوں شانِ نزول سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجِ متحرات نے آپ سے دنیاوی سامان طلب کیے اور نفکے میں خرچے میں زیادتی کی درخواست کی یہاں تو کمالِ زہد تھا سامانِ دنیا اور اس کا جمع کرنا گوارہ ہی نہ تھا اس لئے یہ دلِ مبارک پر گرا ہوا اور یہ آیت ناصل ہوئی اور ازواجِ متحرات کو تخییر دی گئی اختیار دیا گیا یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب خزانے عطا فرمائے خدا فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامانِ دنیا کو جمع نہ فرمایا مدینہ شریف میں مسجدِ نبوی شریف میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگ جاتے لیکن آپ سارا مال مسلمانوں میں تقسیم فرما دیتے اور خود آپ بھوکے رہتے ازواجِ متحرات کا یہ مطالبہ یوں عام حالات کے ادبار سے دیکھا جائے تو ایک بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ شوہر سے اپنی ضروریات کا مطالبہ کرے تو شریف ادبار سے اگر یوں عام حالات میں دیکھا جائے تو یہ تو کوئی حرج والی بات نہیں لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزرا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور ان کے دربار کے معاملات بڑے نازک ہیں اس لئے آیتِ غریبہ نازل ہوئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نو ازواج تھیں پانچ قریشیہ حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق حضرت حفظہ بنت فاروق حضرت ام حبیبہ بنت ابی صفیان حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ حضرت سودہ بنت زمعہ اور چار غیر قریشیہ تھیں حضرت زینب بنت جہش اسدیہ حضرت محمونہ بنت حارس حضرت صفیہ بنت حیی بن اختب خیبریہ حضرت جویریہ بنت حارس مصطلقیہ رضی اللہ تعالی عنہن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آیت سنا کر اختیار دیا اب فرمایا کہ جلدی نہ کرو اپنے والدین سے مشورہ کر کے جو رائے ہو جو فیصلہ ہو اس پر عمل کرو انہوں نے ارس کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں مشورہ کیسا میں اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں اور باقی ازواج نے بھی یہی جواب دیا ان آیات کے نزول سے ازواج متعارات کی شان و عظمت کا اظہار ہوا کہ یہ حضرت پر سب کچھ قربان کرنے والی ہیں مسئلہ جس عورت کو اختیار دیا جائے کہ وہ اگر اپنے شوہر کو اختیار کرے تو طلاق واقع نہیں ہوتی اور اگر وہ اپنے نفس کو اختیار کرے تو ہمارے نزلی ایک طلاق بائن واقع ہوتی ہے اللہ رب العالمین اشارت فرمایا یا ایوہن نبیوں اے غیب بتانے والے نبی قل لی ازواج کا اپنی بیویوں سے فرما دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو فَتَعَا لَيْنَ اُمَتِّعَ كُنَّ تو آؤ میں تمہیں مال دوں فَأُسَرِّحْ كُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا اور اچھی طرح چھوڑ دوں وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدَّارَ الْآخِرَةَ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول آخرت کا گھر چاہتی ہو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ عَجْرًا عَظِيمًا تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا عجر تیار کر رکھا ہے چونکہ ازواجِ مطارات نے اللہ اور اس کے رسول اور دارِ آخرت کو چاہا تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے لیے اللہ تعالی نے عجر عظیم تیار کر رکھا ہے یا نسان نبی من یأتی من کنن بفاحشت مبینا اے نبی کی بیویوں جو تم میں سری حیاء کے خلاف کوئی جرت کرے یو داعف لہا لعذاب دیعفین اس پر اوروں سے دونہ عذاب ہوگا وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيغَوَ اور یہ اللہ کو آسان ہے یہاں پہ فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں من یأتی من کن بفاحشت مبینا جو تم میں سری حیاء کے خلاف کوئی جرت کرے اس سے مراد ہے جیسے کہ شوہر کی اطاعت میں فرماورداری میں کوتائی کرنا اور شوہر کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا یہاں بدکاری مراد نہیں ہے کیونکہ بدکاری سے تو اللہ تعالی انبیاء کی بیویوں کو پاک رکھتا ہے یو داعف لہا لعذاب دیعفین اس پر اوروں سے دونہ عذاب ہوگا کیونکہ جس شخص کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے اس سے اگر قصور واقع ہو تو وہ قصور بھی دوسروں کے قصور سے زیادہ سخت قرار دیا جاتا ہے اسی لئے عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے زیادہ قبی ہوتا ہے اور اسی لئے آزادوں کی سزا شریعت میں غلاموں سے زیادہ مقرر ہے اگر آزاد شخص غیر شادی شدہ ہے اور زنا کرے تو سوکوڑے ہیں اور شادی شدہ ہے اور زنا کرے تو پتھر مان مر کے حلاق کر دیا جائے غلام چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ دونوں صورتوں میں پچاس کھوڑے لگتے ہیں نبی علیہ السلام کی بیویاں تمام جہاں کی عورتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں اس لئے ان کی ادنا بات سخت گرفت کے قابل ہے یہاں پر لفظ فاہشہ آیا اس آیت کریمہ میں بی فاہشتین مبیینہ حضرت صدور افادل مولانا نیم الدین مراد آبادی علی رحمہ بڑا پیارا اصول بیان کرتے ہیں لفظ فاہشہ جب معرفہ ہو کر وارد ہو مثلاً الفاہشہ لکھاؤ تو اس سے زنا اور لواتت مراد ہوتی ہے اور اگر فاہشہ نقرہ ہو جیسے الفاہشہ نہ ہو فاہشہ ہو اور غیر موصوفہ ہو ساتھ میں کوئی صفت بھی نہ ہو تو اس سے تمام گناہ مراد ہوتے ہیں اور جب نقرہ ہو اور ساتھ میں صفت بھی ہو نقرہ موصوفہ ہو کر آئے جیسے یہاں پر بی فاہشت مبیینہ تو اس سے شوہر کی نافرمانی اور فساد معشر مراد ہوتا ہے باہیمی سلوک میں خرابی مراد ہوتی ہے اس آیت میں نقرہ موصوفہ ہے اسی لئے اس سے شوہر کی اطاعت میں کوتائی اور کج خل کی مراد ہے جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے منقول ہے یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر یہ جو فرمایا گیا اگر تم یہ کرو گی تو اللہ تعالی دونہ عذاب دے گا ازواج مطارات میں سے کسی نے ایسا کیا نہیں تو اس کو سمجھانے کے لئے یوں سمجھیں بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ اسے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرمائیے اگر رب کا بیٹا ہو تو سب سے پہلے میں پوجا کروں گا تو رب کے لئے بیٹا ہونا نہ ممکن ہے تو یہ بھی نہ ممکن ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا کی جائے تو یہاں بھی یہی مراد ہے کہ ازواج مطارات کو اللہ تعالیٰ نے وہ شرف عطا فرمایا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کی بلکہ فرمہ برداری کی اور اللہ نے انہیں عجل عظیم اطاف فرمایا وَقَارَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِیرَا اور یہ اللہ کو آسان ہے اکیسوں پارہ مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو تم میں فرمہ بردار رہے اللہ اور رسول کی یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو تم میں فرمہ بردار رہے اللہ اور رسول کی وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور اچھا کام کرے نُؤْتِحَا عَجْرَحَ مَرْتَئِنِ ہم اسے اوروں سے دونہ ثواب دیں گے یعنی اگر اوروں کو ایک نیکی پر دس گنا ثواب دیں گے تو تمہیں بیس گنا کیونکہ تمام جہاں کی عورتوں میں تمہیں شرف و فضیلت ہے اور تمہارے عمل میں بھی دو جہتیں ہیں ایک ادائے اطاعت شوہر کی فرمہ ورداری دوسرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کناعت حسن معاشرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا وَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کریمًا اور ہم نے اس کے لئے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے جنت میں یا نسان نبی اے نبی کی ازواج اے نبی کی بیویوں لَسْتُنَّكَ اَحَدِ مِن النِّسَائِ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو تمہارا مرتبہ سب سے زیادہ ہے اور تمہارا عجر سب سے بڑھ کر جہاں کی عورتوں میں کوئی تمہاری ہمسر نہیں کوئی تمہارے برابر نہیں اِنِ تَقَيْتُنَّ اگر اللہ سے ڈرو فَلَا تَخْدَعْنَ بِالْقَوْلِ تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو فَيَتْمَعَلَّذِي فِي قَلْبِي مَرَد کہ دل کا روگی کچھ لالج کرے جس کے دل میں بیماری ہے وہ کوئی اور مانا لے لے اس میں آداب کی تعلیم ہے کہ اگر ضرورت کی وجہ سے غیر مرد سے پردے کے پیچھے سے گفتگو کرنی پڑے تو قصد کرو ارادہ کرو کہ لہجے میں نزاکت نرمی نہ آنے پائے اور بات میں لوچ نہ ہو بات نہایت سادگی سے کی جائے افت مآب خواتین کیلئے یہی شایان ہے یہ حکم تو ازواج متحرات کیلئے ہے لیکن ہر مسلمان عورت کیلئے لازم ہے اول تو نام ارم مردوں سے بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے لیکن کبھی مجبوری میں بات کرنے کی حاجت ہو جائے جیسے دروازے پہ دستک دے اور یہ کہنا ہو کہ وہ گھر پہ نہیں ہیں تو اس موقع پر بھی آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے حضرت محمود آلوسی علی رحمہ نے لکھا کہ صحابیات ایسے موقع پر اپنی انگلیاں اپنے ہونٹوں پر رکھ لیتی ہیں اور پھر پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آواز کی نرمی اور خوبصورتی ختم ہو جائے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر انگلیاں ہونٹ پر رکھ کر بات کی جائے تو آواز موٹی ہو جاتی ہے وَقُلْنَا قَوْلٍ مَعْرُوفًا ہاں اچھی بات کہو دین اور اسلام کی بات کہو نیکی کی تعلیم دو پندو نصیت کی اگر ضرورت پیش آئے تو کہو مگر بے لوچ لہجے سے نرم اور باریک لہجہ نہیں ہونا چاہیے وَقَرْنَ فِي بُيُّوْتِ كُنَّا اور اپنے گھروں میں ٹھیری رہو عورت کو چاہیے کہ وہ گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلے وَلَا تَبَرْ رَجْنَةَ بَرُّ جَاہِلِيَّةِ الْاُولَى اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی ضرورتاً گھر سے باہر نکلے تو بے پردہ نہ نکلے اگلی جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے اس زمانے میں عورتیں اتراتی نکلتی تھی اپنی زینت اور محاسن کا اظہار کرتی تھی خوبصورتی کا اظہار کرتی تاکہ غیر مرد دیکھیں لباس ایسے پہنتی تھی جن سے جسم کے آزہ اچھی طرح نہ ڈھکیں پچھلی جاہلیت سے آخیر زمانہ مراد ہے جس میں لوگوں کے افعال پہلوں کے مثل ہو جائیں گے یعنی آج زمانے جاہلیت واپس آتا جا رہا ہے اور جو زمانے جاہلیت میں عورتوں کا حال تھا ایسے ہی آج عورتوں کا حال ہوتا جا رہا ہے مسلمان عورت بے پردہ نکلے نعوذ باللہ مزالک کتنی بری بات ہے اور جب ازواج مطارات پر پردہ لازم ہے ان کے دل پاک صحابہ کرام پر پردہ لازم ہے انہیں نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا انہیں ازواج مطارات کو دیکھنے سے منع کیا گیا تو ان کے دل بھی پاک ازواج مطارات کے دل بھی پاک تو آج کے دور میں پردہ کتنا ضروری ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھو وَآتِينَا الزَّكَاةَ اور زکاة دو وَآتِعْنَا اللَّهُ وَرَسُولَا اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَخْلِ الْبَیْتِ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے وَيُتَوْحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اور تمہیں پاک کر کے خوب سترہ کر دے یعنی گناہوں کی نجاست سے تم آلودان نہ ہو اس آیت سے اہلِ بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور اہلِ بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواجِ متارات اور حضرتِ خاتونِ جنت فاطمہ تزہرہ حضرتِ علی مرتدہ حضرتِ امامِ حسین امامِ حسین سب داخل ہیں آیات اور احادیث کو جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے اور یہی حضرتِ امام ابو منصور ماتوریدی علی رحمہ سے منقول ہے ان آیات میں اہلِ بیت کو نصیت فرمائی گئی ہے تاکہ وہ گناہوں سے بچیں اور تقوہ اور پرہیزگاری کے پابند رہیں گناہوں کو ناپاکی سے اور پرہیزگاری کو پاکی سے استعارہ فرمایا گیا تعبیر کیا گیا کیونکہ گناہوں کا مرتقب ان سے ایسا ہی گندہ ہوتا ہے جیسا جسم نجاستوں سے گندہ ہوتا ہے اس طرزِ کلام سے مقصود یہ ہے کہ اربابِ اقول کو اقل مندوں کو گناہوں سے نفرت دلائی جائے اور تقوہ اور پرہیزگاری کی ترغیب دی جائے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت یعنی سنت اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیْفًا خَبِيرًا بے شک اللہ ہر باری کی جانتا خبردار ہے سورہ احزاب کا چوتھا رکھ مکمل ہوا اللہ تعالی اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے